بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹیک ویدھو دو کی ایک اور نئے ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امان نے جو 87 شعبوں پر مزید 6 مہینے کے لیے بین کا ٹائم بڑھا دیا ہے اسی کی مطلق آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے یعنی اس کا سب سے فرسٹ والا بین کب لگایا گیا اور اس بین کی وجہ سے امان کو کیا فائدہ ہوگا اور اب تک امان میں کتنے خارجی مجود تھے یا جب سے ان سب بیزوں پر بین لگایا گیا ہے اس کے بعد میں امان میں کتنے خارجیوں کی کمی ہوئی ہے وہ سب کی تفصیل آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سب شعبوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جن پر امان نے مزید چھ مہینے کے لیے بین ٹائم بڑھا دیا گیا ہے جو کہ سٹارٹ ہوگا پانچ اگست دوہزار انیس سے اور دوستو یہ والا فیصلہ جو چھوٹے پبلک اٹھارٹی کے ادارے ہیں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ان پر یہ لاغو نہیں ہوگا یہ سب پرائیوٹ جو بڑے کمپنیاں ہیں ان کے اوپر لاغو ہے چھوٹی کمپنیوں پر یہ رول لاغو نہیں ہے اور دوستو یہ جو ستاسی شعبوں پر بین لگایا گیا ہے سب سے جو فسٹ والا بین لگایا تھا اٹھائیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو اس کے بعد میں سکس منت پھر سکس منت پھر سکس منت فور ٹائم اس کو سکس منت کر کے لگایا گیا اور اب پانچ اگست کو مزید اس میں سکس منت کا اضافہ کر دیا گیا ہے آگے چل کر میں آپ کو ان سب شعبوں کے بارے میں بھی تفصیل بتاؤں گا کہ وہ شعبے کون کون سے ہیں دوستو یہ جو سب میں معلومات آپ کو فراہم کر رہا ہوں اس کا ایک آرٹیکل ہے جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک پر کلک کر کے اس کے مطلق مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں دوستو پرائیویٹ سیکٹر میں دوہزار اٹھارہ کے لاسٹ تک چالیس ہزار نوکریوں کی جگہ بند گئی تھی جب سے یہ ویڈے بند کیے گئے تھے یا ان ویڈوں پر بین لگایا گیا تھا اور جنوری سے مئی دوہزار انیس تک ٹوٹل ستائیس ہزار امانیوں کو نوکریاں دی گئی تھی انہی سب شعبوں میں دوستو ان شعبوں پر جب سب سے پہلی دفعہ بین لگایا گیا تھا اٹھائیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو تو اس وقت خارجیوں کی تداد تھی امان کے اندر اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو اسی افراد اور اس سال دوہزار انیس مئی کے لاست تک ٹوٹل خارجیوں کی تداد ہے امان میں سترہ لاکھ ستاسیس ہزار چار سو سنتالیس افراد اٹھائیس جنوری سے لے کر مئی دوہزار انیس تک ٹوٹل سولہ مہینے بنتے ہیں اور ان سولہ مہینوں میں ٹوٹل خارجیوں کی تداد میں کمی واقع ہوئی ہے وہ ہے ستاسٹھ ہزار چار سو تیتیس افراد تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ستاسی شعبے کون کون سے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہے انفرمیشن ٹکنالوجی اور انفرمیشن ٹکنالوجی میں نمبر ایک پر ہے انفرمیشن سیکیورٹی سپیشلسٹ نمبر دو پر ہے جیوگرافک انفرمیشن سسٹم سپیشلسٹ نمبر تین پر ہے الیکٹرونک کمپیوٹر نیٹورک اور نمبر فور پر ہے پروگرامیڈ مشین مینٹیننس الیکٹرونک اور نمبر پانچ پر ہے الیکٹرونک کلکولیٹر مینٹیننس اور نمبر سکس پر ہے گرافکس ڈیسیجنر نمبر سیون پر ہے الیکٹرونک سرویلنس ایکوائپمنٹ اسیمبلی اور نمبر ایٹ پر ہے الیکٹرونک ٹکنیشن ٹیلی کوم اور نمبر نائن پر ہے الیکٹرونک ٹکنیشن کنٹرول انسٹورمنٹ اور نمبر دس پر ہے الیکٹرونک ٹکنیشن میڈیکل ایکوائٹمنٹ اور نمبر گیارہ پر ہے الیکٹرونک ٹیکنیشن بروڈکاسٹ اور نمبر بارہ پر ہے الیکٹرونک ٹیکنیشن پروگرامیڈ مشین اور نمبر تیرہ پر ہے الیکٹرونک ٹیکنیشن کمپیوٹر نیٹورکس اور نمبر چودہ پر ہے کمپیوٹر پروگرامر نمبر پندرہ پر ہے کمپیوٹر انجینئر نمبر سولہ پر ہے کمپیوٹر اپریٹر اور دو سو اس کے بعد میں سیکنڈ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس میں نمبر ایک پر ہے بینک نوٹ اینڈ منی چینجر نمبر دو پر ہے بینک نوٹ ٹیکنیشن نمبر تین پر ہے اکاؤنٹ ایڈیٹنگ ٹیکنیشن نمبر فور پر ہے جرنل اکاؤنٹنگ ٹیکنیشن اور نمبر پانچ پر ہے کوسٹ اکاؤنٹ ٹیکنیشن نمبر چھے پر ہے کوسٹ اکاؤنٹنگ اور نمبر سات پر ہے انشورنس کولیکٹر اردو سے اس کے بعد میں ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلز اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں نمبر ایک پر ہے سیلز سپیشلیسٹ نمبر دو پر ہے سٹور کیپر اور نمبر تین پر ہے کمرشل ایجنٹ نمبر فور پر ہے کمرشل مینجر اور نمبر پانچ پر ہے پرو کوورمنٹ لوجسٹک سپیشلیسٹ اور دو سو اس کے بعد میں ہے ایڈمنسٹریشن اینڈ ہیومن ریسورس اور اس میں نمبر ایک پر ہے بزنس ایڈمنسٹریشن سپیشلیسٹ نمبر دو پر ہے پابلک ریلیشن سپیشلیسٹ نمبر تین پر ہے ہیومن ریسورس سپیشلیسٹ اور نمبر چار پر ہے ایڈمنسٹریٹیو ڈریکٹر اور دو سو اس کے بعد میں ہے انشورنس اور انشورنس میں نمبر ایک پر ہے انشورنس ایجنٹ جنرل نمبر دو پر ہے ریل اسٹیٹ انشورنس ایجنٹ نمبر تین پر ہے کارگو انشورنس ایجنٹ نمبر چار پر ہے لائف انشورنس ایجنٹ نمبر پانچ پر ہے ویکل انشورنس ایجنٹ اور نمبر چھے پر ہے فیکٹری انشورنس ایجنٹ اردس اس کے بعد میں ہے انفرمیشن میڈیا پروفیشن انفرمیشن میڈیا پروفیشن میں نمبر ایک پر ہے میڈیا سپیشلسٹ نمبر دو پر ہے پیج میکر اور نمبر تین پر ہے پیپر پلپ مشین اپریٹر اور نمبر فور پر ہے بک بائنڈنگ مشین اپریٹر اور نمبر پانچ پر ہے ڈیکوریٹ بک اپریٹر اف اور نمبر سکس پر ہے کلینڈر اپریٹر اور نمبر سیون پر ہے پیپر ڈائنگ مشین اپریٹر اور نمبر آٹھ پر ہے بل پرنٹنگ مشین اپریٹر نمبر نو پر ہے نمبر نو پر ہے کلینڈر پریس اپریٹر نمبر دس پر ہے روٹیٹنگ پریس اپریٹر نمبر دس پر ہے روٹیٹنگ پریس اپریٹر نمبر گیارہ پر ہے آف سیٹ پرنٹنگ مشین اپریٹر نمبر بارہ پر ہے کلر پریس اپریٹر نمبر تیرہ پر ہے پینو گرافک پریس اپریٹر نمبر چودہ پر ہے پیپر فولڈر مشین اپریٹر نمبر پندرہ پر ہے پیپر کٹنگ مشین اپریٹر نمبر پندرہ پر ہے پیپر کوٹنگ مشین اپریٹر اور نمبر سولہ پر ہے ایڈورٹائزمنٹ ایجنٹ اور نمبر سولہ پر ہے ایڈورٹائزنگ ایجنٹ اردو سو اس کے بعد میں ہے میڈکل پرفیشن میڈکل پرفیشن میں نمبر ایک ہے میل نرس اور نمبر دو پر ہے فارماسیسٹ ایسسٹنٹ اور نمبر تین پر ہے میڈکل کورڈیڈنیٹر اور نمبر تین پر ہے میڈیکل کوارڈینیٹر اور دوستے اس کے بعد میں ہے ائرپورٹ پرفیشن نمبر ایک پر ہے ایوییشن گائیڈنگ آفیسر نمبر دو پر ہے گراؤنڈ سٹیورڈ نمبر تین پر ہے ٹکٹ کنٹرولر نمبر چار پر ہے ائرپلین ٹیک آف سپروائزر نمبر پانچ پر ہے ائر ٹرافک کنٹرولر نمبر چھے پر ہے ائر کرافٹ لینڈنگ سپروائزر نمبر سات پر ہے پسینجر ٹرانسپورٹ سپروائزر اور نمبر آٹھ پر ہے لینڈ گائیڈ اردو سے اس کے بعد میں ہے انجینرنگ پرو فیشن اردو سے اس میں نمبر ایک پر ہے آرکیٹیکٹ نمبر دو پر ہے جنرل سروے انجینئر نمبر تین پر ہے سیول انجینئر نمبر چار پر ہے الیکٹرونک انجینئر اور نمبر پانچ پر ہے الیکٹرونکس انجینئرز اور نمبر چھے پر ہے میکینیکل انجینئر نمبر سات پر ہے پرو جیکٹ انجینئرز اور دو سو اس کے بعد میں ہے ٹیکنیکل پرفیشن اور دو سو ٹیکنیکل پرفیشن میں نمبر ایک پر ہے بیلڈنگ ٹیکنیشن بیلڈنگ کنٹرولر نمبر دو پر ہے الیکٹرونک ٹیکنیشن نمبر تین پر ہے روڈ ٹیکنیشن روڈ کنٹرولر اور نمبر چار پر ہے میکینیکل ٹیکنیشن اور نمبر پانچ پر ہے سوئل میکینیک لیباٹری ٹیکنیشن اور نمبر سکس پر ہے سٹیم ٹربائن ٹیکنیشن نمبر سات پر ہے کنسٹرکشن میٹیریلز لیب ٹیکنیشن نمبر آٹھ پر ہے گیس نیٹورک اکسٹینشن ٹیکنیشن اور نمبر نائن پر ہے کنسٹرکشن ٹیکنیشن اور نمبر دس پر ہے ٹرانس فارمر ٹیکنیشن اور نمبر گیارہ پر ہے سٹیشن ٹیکنیشن اور نمبر بارہ پر ہے الیکٹریکل ٹیکنیشن اور نمبر تیرہ پر ہے ہیٹ اپریشن ٹیکنیشن اور نمبر چودہ پر ہے مینٹینس ٹیکنیشن اور نمبر پندرہ پر ہے کیمیکل ٹیکنیشن یہ تو دوستو یہ تھی امان نے جو ابھی سکس منت کے لیے مزید ستاسی شبوں کے ویزوں پر بین لگایا ہے ان سب کی تفصیل امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پریز اس کو ایک عدد لائک ضرور کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فیدہ حاصل کریں ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی دوسری معلومت ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ